این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بین او لخوانی خبریں اس سال کا بجٹ اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سنٹرل ہال میں دونوں اہوالوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ راملات کووین کیا کتاب کے ساتھ شروع ہوگا بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 31 جنوری سے 11 فروری تک اور دوسرا مرحلہ 14 مارچ سے 8 اپریل تک ہوگا ازوران پارلیمنٹ ہاؤس میں کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے جاری گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے گا اجلاس کے پہلے دیر 30 جنوری کو صدر جمہوریہ کے کتاب کے بعد اقتصادی سرویہ یعنی ایکنومنک سرویہ 2021-22 دونوں اہوالوں میں پیش کیا جائے گا جس میں ملکی معاشی صورتحال کی تفصیلات پیش کرنے کے ساتھ معاشی سماجی پولیسیوں اور پروگراموں کی مستقبل کی سمت اشارہ نظر آئے گا پہلے دن راج سبا کی کاروائی دوپہر ڈھائی بجے شروع ہوگی دوسرا دن منگل یکم فروری کو صبح گیارہ بجے وزیر خزانہ نرملا سیدار آمند لکھ سبا میں 2022-23 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی اس دن راج سبا کی کاروائی بجے تخریر کے ایک گھنٹے بار شروع ہوگی اور بجٹ کی ایک کوپی ایوان کی میز پر رکھی جائے گی اتر پردیش پنجاب اتر آکن گوہ اور منیپور کے سمبلی انتخابات کے درمیان منقض ہونے والے بجٹ اجلاس میں مہنگائی بیروزاری سمیت کئی دیگر مسائل پر اپوزیشن اور حکمرہ پارٹی کے درمیان گرما گرم بحث ہونے کا امکان ہے حضب اختیار کے بھی جارہانہ انداز میں رہنے کی توقع ہو ہے گزشتہ پانچ جنوری کو پنجاب میں سیکیوریٹی لاپروائی کا معاملہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے ریلوے کی بھرتی کے امتحان کے حوالے سے طلوع کے احتجاج کی بازگرس پارلیمنٹ میں بھی سنائی دے سکتی ہے بجٹ سیشن میں جاسوزی کے سارٹویر پیگرسیس کا معاملہ اپوزیشن ایک بار پھر اٹھا سکتا ہے کیونکہ سیشن سے این خبل کمری کی اقبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی کمپنی کا یہ سارٹویر ہندوستان نے دفاعی ماہدے کے تحت خریدا تھا بیٹنگ ریٹریٹ کے ساتھ تریت ترویں یوم جمہوریہ کا اختتام عمل میں آیا آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے پر یہ سرمنی آزادی کا امرت محصف کے طور پر منائے گئی دیلی کے وجہ چوپ پر بیٹنگ ریٹریٹ میں سب سے خاص ڈرون شو رہا ایک ہزار ڈرون کے ذریعے آسمان پر آزادی کے امرت محصف کی تصویر پیش کی گئی اس تقریب میں صدر جہوریہ راملات کووین بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے بیٹنگ ریٹریٹ سرمنی میں پہلی بار لطا منگش کر کا گایا گیت اے میرے وطن کے لوگوں بھی بجایا گیا اسے 1963 میں شاعر پردیپ نے لکھا تھا یہ اس وقت کے وزیر آزم بندک جوہلال نہرو کا پسندی را گانا بھی تھا موسیقی موسیقی جاگ جاگ تہرہ دیتے ہیں اگر جمال کیا ہے جو انہیں بجانا ہے کیا ہے جو انہوں سجانا ہے کیا ہے جس کے یہ رکشک ہے کس دھا کی قسم رکشک ہے کیا ہے دن راتوں کی چندہ کیا ہے ان کا جیون گتہ یہ بھارت کی وردیش ہے بھارت تو اپنی اماتا ہے ان دفعوں سے پر ملک نہیں یہ اپنا امتنا تھا ہے ایک ہاسوں سے بھی بہت پرانی انا دی انام یہ گاہ تھا ہے نشیوں مونیوں کے چنجوں سے تھے گئے بید بران رچے شتی سپردی منتر چارن سے تھے یہیو یکو اور اوان سجے تھے چھے ترکھوں کی پہوچگے تھے چار تھاندھو یکو بڑے ملک ساتن کی چاہتی تھنگ سڑنگ کی منتر چڑے نوکار منتر گنجا یہاں بر ایک امکار کے بول بجے پھرچے گلتوارے مسجد یا اگیا ہے اندوک شکر لجے ہر اوہر یہی بچانے یہ مویے امویے سجانے کو بھارت کی چود چلانے کو سینکھیں اپنے کھڑے ہوئے کالی راپوں میں جنگے ہوئے نوکے سائے میں رہے بھیر زیادہ ہونے کے وجہ سے انہیں وہاں محض سترہ منٹ میں نکلنا پڑا اس کے بعد وہ سہرانپور پہنچے سہرانپور کی میٹنگ میں انہوں نے بتیس منٹ تک تقریر کی اس میں اٹھرہ بار اکھیلے شیادف کا نام لیا امیشانے کا کہ یو پی میں بدماشوں کی جگہ یا تو جیل میں ہے یا اکھیلے شیادف کے امیدواروں کی لسٹ میں اگر آپ سماجوازی پارٹی کی حکومت بناتے ہیں تو جین تک بھر بیٹھ جائیں گے اور آزم خان اتی خیمد مختار انساری اور عمران مسود آ جائیں گے سماجوازی پارٹی کی حکومت بناتے ہیں تو جیلے شیادف اکھیلے شیادف بھائی آپ کا اور سپا کا دس سالزرکا رہا پورانی چھوڑتی جیے مسود سکار دس سال رہے حساموں کے لیے آپ نے کیا کیا جرا لے کر آئیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں نرینڈ ربودین جی نے اتفردیس کے سید اتفردیس کے اندر دو کروڑ پر ایک ون لاکھ اٹھاون ہجار کسانوں کو سائتیس ہجارہ آنسو کروڑ روپیہ پر تیس سال چھے ہجار دیس سال سے بینک پیٹاپ میں دائرہ بیردی کا کام کیا ہے ہم نے بہتا کیا چاہ دو درستان میں کہ کسانوں کا روم ہم مان کریں اور چھکٹیس ہجار کا اٹھا روح جو کی تیرے ایک شپٹہ دیانگر مان کرنے کا کام کیا ہے ہم نے گھنیا کاکشیت رہے ہیں لابد ایک لاکھ اٹھا لیس اچھار درموٹہ گھنے کا کتان کہ بھارتی جنٹہ پاہنے کی سکانے ہم نے سالوں سالوں ہمیں معلوم اٹھاپ دیش میں بہاریس چینی ملے دھی اکیس منٹرہ دکستے کرائی بہتا کیا چینی ملے دکستے کرائی بہتا کیا چینی ملے دکستے کرائی اس میں کورتہ لے ہوئے سی دیا جان بھی اس کے چل دے ہیں ہمارے کے سب سے یہ بیچے نہیں بند نہیں کسانوں کا ایک لاکھ اٹھا لیس ستھارے کرو روپیا سمبی بھی چکانے کا کام کیا کچھ جرے دیری ہو جاتی کچھ کسان میں دیری انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی کئی بار دیری بھی ہو جاتی میں کیا کریں گے بندہ لے کر تو نہیں کر سکتے کتنا زلطی کیا زلطی پھلا ہے مگر دیری ہوگی ہم نے تر کیا ہے بھائی جنتہ پارٹی کے گوشرا پسر میں ہم گوشرا کرنے والے ہیں کہ جو دیری ہوگی اس کا سودھ وہ مل سے مصولہ جاتا ہے دیلی کے مزیراعلا اور عام آزمی پارٹی کے کنوینر اروین کے جروان نے کہا کہ فری کچھ نہیں ہے پہلے پیسہ چوری ہوتا تھا اور سویس بینکوں میں جمع ہو جاتا تھا لیکن دیلی میں انہوں نے سارے راستے بند کر دیئے اب وہی پیسے دیلی میں سب ہی کے خانداروں کے کام آ رہے ہیں دیلی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں پر پل بننے تھے جنہیں حکومت نے خود بنوایا اور تین سو کروڑ پر بچائے اس پیسے کو ہم نے میٹنگ کر ہیل پر خرچ کیا دیلی میں مفت میں تعلیم دی جا رہی ہے امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم کی بیوی میلینیا دیلی کے سکول کو دیکھنے کے لیے آئی تھی دیلی میں سکول اتنے اچھے ہیں کہ اس سے وہ بھی متاثر ہوئی آج کیجر وار جلندھر میں کئی کاروباریوں سے بات کرے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ان کی حکومت کو عام آدمی پارٹی کو اگر ایک موقع دیا جاتا ہے اور ان کی حکومت بنتی ہے تو پنجاب میں بھی ایسی ہی سکیمات لاغو کی جائیں گی یہ فری کا کچھ بھی فری نہیں ہے آپ کا پیسہ ہے آپ ٹیکس دیتے ہو اس کے بدلے میں آپ کو سویہائیں دے رہے ہیں ابھی تک کیا تھا آپ کا ٹیکس کا پیسہ تھا سرکار میں آتا تھا وہ سارا چوریوں کے سویس بینک پہنچ جاتا تھا اب وہ سویس بینک کے رشتے بند کر لیے میں نے اب وہ پیسہ آپ کی جیب میں آ رہا ہے اس میں سے کچھ پیسہ انفرسیکچر پہ خرچ ہو جاتا ہے اور کچھ پیسہ جو فری کی پولیٹکس بول رہے ہیں آپ کی تھوڑی سی مدد آپ کی آپ کے پریوار ان کو دہنے تو مائکون کے پاس آپ کی آپ کے پریوار کی مدد کرنے میں تھوڑا سا کام آ جاتا ہے ڈلی میں ہماری نئی نئی سرکار بنی تھوڑے دن کے بعد ایک فلائیور تیار ہوا وزیرپور فلائیور آپ جاؤ گے تو آپ دیکھ لیں وزیرپور انڈیسٹریل ایریا جو ہے اس کے سامنے ایک فلائیور ہے وہ سوہ تین سو کروڑ کا بننا تھا اور ہم نے اس کی انجینئرنگ وغیرہ چینج کر کے اور وہ سب کر کے اور بھرشا چار کھرم کر کے سمیں سے پہلے اس کو دو سو کروڑ کا پولا کر دیا سوہ سو کروڑ بچ گئے اسی طرح سے دو تین اور فلائیور بنے تھے ان میں سب نے ملا کے میرے کو تین سو کروڑ کی بچت ہو گئی پھر میں کیبینیٹ میں بیٹھا تھا ہماری کیبینیٹ میٹنگ چل رہی تھی ہم نے چرچہ کرے بھی یہ تین سو کروڑ کا کیا کریں تو میں نے اپنے ہیلس مینسٹر کو کہا میں نے کہا ایک چیز بتا کہ اگر دلی میں سب کا علاج موست کر دیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو کیسی بھی بیماری ہو کتنی بھی مہنگی بیماری ہو کوئی بھی آپریشن ہو چھوٹی احمدی پارٹی کے وزرعالہ کا چہرہ بگمت مان نے دھوری اسمبلی سیٹ سے اپنا نومینیشن داخل کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ ایس ڈی ایم ہیٹوارٹرز پہنچے اور اپنا نومینیشن داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کی ماں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دھوری اسمبلی حلقے سے لوگ ان کے کام کو دیکھ کر انہیں اڑھ دیں گے اور سب سے زیادہ میجارٹی سے انہیں وہاں سے جتائیں گے یہاں پرانے وہی کرپشن بے روزگاری اور نشاہی اہم مددے ہیں وہ حکومت آنے پر پچھلے قائدین کی ٹائل فیکٹریوں اور پلوٹوں کے خبزے کا حساب لیں گے جنوری نو توری بدانسوا حق کے تو آمانی پارٹی نے میں نو جیڑی جمعیداری دیتی سی آج میں اپنے کاغر جیڑے نے کیا مرکو وہ فائل کیتے نے نومینیشن فائل کیتا ہے اور الیکشن کی پیشن دیا گائیڈ لائنس مطابق سب کچھ نیچے سی ری چیک کر کے جیڑا ہے وہ کاغذ فائل کیتے نے تو ریدے لوکانو میں اہی توری زریعے بینطی کروں گا کہ جی میں پہلا میں انو پیار دن دے رہے ہوں چودہ آنچ انیچ ستارہ آنچ جیتوں بھی کہتے سردہ دیتے تھا دو گھنے تیگھنے جو چناڑ لڑنے توری دے لوگ باہر آئے نے سو ایک انقلابی جیڑی ہے حلکہ توری بڑے بڑے شہیران شہیدان پریاغ راج میں آج کاغنگریس نوجوانوں کے لیے خصوصی منجوز جاری کرنے والی تھی لیکن انتظامیہ نے ایسا کرنے سے پارٹی کو روک دیا اس سلسلے میں کاغنگریس جنرل سیکریٹری اور یو پی انچارج پریانکا گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا کہ بی جے پی لیڈر بھیڑ کے ساتھ تشہیر کریں نفرت بھری باتیں کریں انتظامیہ کا کوئی ایکشن نہیں لیکن کاغنگریس پارٹی کو آج پریاغ راج میں نوجوانوں کا مشہور جاری کرنے سے رکا گیا انہوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مزید لکھا کے حکومت کے دباؤ میں انتخابی کمیشن و انتظامیہ نوجوانوں کے ایجنڈے کو دبانے اور جمہوریت کو کچلنے میں مصروف ہے اتر پردش میں آئندہ اسمہلی انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیاں اور ان کے امیدوار بھرپور طریقے سے مہم جوئی میں مصروف ہے جیل میں خیز سماجوازی پاٹی لیڈر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کہہ لیا اور وہ خود میدان میں ہیں دریانسنہ عبداللہ آزم نے اہم بیان دیتے میں کہا کہ آپ یعنی بی جے پی کے ساتھ افسر ہیں ان کے پاس پولیس ہیں آپ کی دو حکومت ہیں میں اکیلہ ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے مجھے ان پولیس والوں پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھے گولنگ بار سکتے آزم خان کی زمان کینسل ہویا کس میں کورٹ کی چیزیں پبلک ڈومین میں ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جو نامان کا انٹرپرز ہے وہ ریٹرنگ آفیسر کے سامنے ہے اس کا یہاں ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن بس میں کوئی فائدہ نہیں کہ آپ مضبوطی سے چناؤو لڑو جنتہ کے بیٹ جاؤ چناؤ لڑو اگر میں غلط ہوں مجھے ہراؤ کم نہ کر رہا ہوں آپ سے پہ آپ کے ساتھ ردگاری ہیں آپ کے ساتھ پولیس سے آپ کے ساتھ وہ جو سرکاری ہیں میں تو اکیلہ ہوں میں ساتھ تو کوئی بھی نہیں میرے ساتھ تو جو پولیس والے چکر رہے ہیں مجھے بھروسہ لیں کہ وہ ہی کسی چیز میں رکھ دیں وہ ہی گولی مار میں تو اکیلہ ہوں آپ کا پولیس بس سے بھی ہو کرتے ہیں مجھے کسی کی سرکشہ نہیں چاہیے سرکشہ کیلئے نہیں میری ریکی کے لیے لگایا رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس سے مل رہا ہوں وہ میری سرکشہ بھی یہ نہیں لگایا رہے ہیں وہ یہ انفارپ کرنے کے لیے لگایا رہے ہیں کہ میں کس سے مل رہا ہوں اور کس سے نہیں مل رہا ہوں کیا آپ نے ساتھ جاسوسی گھنے والے ساکٹر یعنی سپائی ویر پیگسیس کے معاملے میں موڈی حکومت ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں موڈی حکومت نے دوزار سترہ میں میزائل سسٹم سمیت ہتھیاروں کی خریدی کے لیے دو بلینڈ ڈالر کے دفاعی سعودے کے تہہے تھی اسرائیلی سپائی ویر پیگسیس کو بھی خریدا تھا نیویورک ٹائمز میں جمعہ کے شائع ہونے والی ریپورٹ میں یہ سنسنی خیز انکشاف کیا گیا ہے انین ایکسپریس میں بھی اس سپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی گئی ہے نیویورک ٹائمز کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ فیڈرل بیرو آف انویسٹگیشن یعنی ایف وی آئی نے بھی سپائی ویر کو خریدا تھا اور ایف وی آئی چاہتی تھی کہ اس کا استعمال گھرے لوں نگرانی کے لیے کیا جائے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اس سپائی ویر کو دنیا بھر میں کس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کے استعمال میں میکسیکو حکومت کی جانب سے صحافی اور ریزب اختلاف کے لوگوں کو نشانہ بنایا جانا شامل تھا سعودی عرب کی جانب سے قواتین کے حقوق کے لیے سرگرم قالم نگار جمال خاشگی کے خلاف اسرائیلی اسپائی ویر کا استعمال کیا گیا جنہیں سعودی کاریندوں نے قتل کر دیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی وزارت دفاع کے نئے سعودوں کے تحت پیگسیس کو پولین ہنگری اور ہندوستان سمیت کئی ممالک کو فرام کیا گیا تھا اخبار کا دعویہ ہے کہ جولائی دوہزار سترہ میں جب ہندوستانی وزیراعظم نریندر مدی اسرائیل پہنچے تو ان کا پیغام واضح تھا کہ ہندوستان اور فلسطین کے حوالے سے اپنے پرانے موقف کو تبدیل کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وزیراعظم مدی اور اسرائیل کے اس مقت کے وزیراعظم بنجمین نتین یاہو کے درمیان ٹافی خروتیں پیدا ہوئیں ہندوستان ہندوستان کا دورہ کیا جو کسی اسرائیلی وزیراعظم کا ملک کا پہلا دورہ تھا وہیں تحال نہ تو اندوستان اور نہ ہی اسرائیل نے اس بات کی تذزیع کیے کہ دونوں ممالک کے درمیان پیگیسس ڈیل ہوئی ہے تاہم جولائی دوہزار اکیس میں میڈیا گروپس کے کنسرشن نے انکشاف کیا تھا کہ اس سپائی ویئر کو دنیا کہ کئی ممالک میں صحافیوں اور تاجیہوں کی جاسوسی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے دوستان میں بھی کئی سیاست دانوں اور اہم شخصیات کی جاسوسی کا انکشاف کیا گیا جن میں کانگریس لیڈر راہول گاندی سیاسی حکمت عملی ساز پرشاند کشور اس وقت کے الیکشن کمیشنر اشوک لواسا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشوینی ویشن سمیت دیگر اہم نام شامل تھے اس پر اس میں انڈیا ایکسپریس کے دو موجودہ ایڈیٹر اور ایک سابق ایڈیٹر سمیت تقریباً چالیز دیگر صحافی بھی شامل تھے اٹھرہ جولائی کو پارلیمنٹ میں اسرائیل پائیویر پیگرس کے تنازم رد مل ظاہر کرتے وزیر اشوینی ویشن نے کہا تھا کہ ہندوستانی جمہوریت اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے کانگریس کے لیڈر راہول گاندی نے اس انکشاف کے بعد کے حکومت دوزار سترہ میں دفاعی سوزے کے رید پیگرس پائیویر خریدا اور اس کا استعمال لوگوں کی جاسوسی کیا موڈی حکومت کو حدف تنخید بنایا راہول گاندی نے ٹویٹر پر لکھا کہ موڈی حکومت ہمارے جمہوریت کے ابتدائی داروں سیاست دانوں اور عوام کی جاسوسی کے لیے پیگرس خریدا تھا خون ٹیپ کر کے حضب اختلاف فوج عدلیہ سب کو نشانہ بنایا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کانگریس نے کہا کہ جاسوسی کے لیے عوام کے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہوئے پیگرس میں حکومت نے پارلیمیٹ میں اپنی غلط اطلاع دی ہے لیکن بقی کا سب کے سامنے آگئی ہے اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا خائد اطلاف ملک اجن کھر گئے اور کانگریس کے میڈیا سربرا رنڈیم سنگ سرجے والا نے ہفتے کو ایک پریس کانگریس میں بتایا کہ حکومت پیگرس جاسوسی معاملے میں جس طرح سے عوام کا پیسہ برباد کیا وہ غداری ہے چکدیش میتھانی جی کے خلاف ریسرچ اینلی لیس ونگ آر ای ڈا و کے افسر جیتندر کمار اوجہ اور ان کی دھرم پتنی کے خلاف ہندوستان کی فوج کے افسروں کنل مکل دیو اور امیت کمار کے خلاف وکیلوں کے خلاف ایکٹیویس کے خلاف اور پترکاروں اور ان کے نام بڑے روچی کر رہے ہیں دھا ہندو کے خلاف انڈین ایکس پریس کے خلاف ہندوستان ٹائمز کے لوگوں کے خلاف انڈیا ٹوڈے کے لوگوں کے خلاف ٹی وی ایٹی نیٹورک کے لوگوں کے خلاف ٹریبیون کے لوگوں کے خلاف منٹ کے لوگوں کے خلاف وائر ایکنومک پولیٹیکل ویکلی کے لوگوں کے خلاف آؤٹلوک اور ڈی این اے کے لوگوں کے خلاف نیوز کلک اور فرنٹیر ٹی وی کے لوگوں کے خلاف اور موڈی گممن نے موڈی سرکار نے پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا آئیٹی منسٹر اشوانی ویشنب جی نے کہا کہ اس منتری اور گرہ منتر آلے نے دیش کے دھوکہ دیا آئیٹی آئیٹ کے ایک جباب میں کہا کہ انہوں نے اس پرکار کا کوئی سوفٹ ویر خریدا ہی نہیں رکش منتری اور رکش منتر آلے نے سنسط کو دھوکہ دیا انہوں نے کہا ہم نے اس پرکار کا کوئی سوفٹ خریدا ہی نہیں اور یہ نہیں موڈی سرکار نے دیش کی سنسط کو دھوکہ دیا شبت پتر دے کر کہ ہم نے یہ سارے جو الزامات لگ رہے ہیں سرکار کے خلاف کہ انہوں نے س جب گورنمنٹ had carried out any transaction with the NOSO group technologies and if so the details تو یہ details کنو نے اس وقت ان سٹارڈ کو پارلمنٹ میں دیا اس وقت کنو نے یہ کہا ministry of defense has not had any transaction with NOSO group technologies تو یہ کون جھوٹ ہے آپ دیکھیں تو یہ چیزیں پارلمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لیندن نہیں کوئی خریدہ نہیں کچھ نہیں لیکن نیویارک ٹائمز دوسرے اس میں کھل کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو خریدہ اور خاص کر ہمارے میڈیا جوڈیش ای 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 جو لوگ سرکار کے جو کامیہ نکالتے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک کام کیا جاسوس کرنے کیا جاسوس ای 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 یوت کانگریس نے جاسوس ماملے کے خلاف آج احتجاج کیا اور کہا کہ اگداری ہے اور اس کی سنجیدگی سے تفشیش ہونی چاہیے احتجاج کی قادرت کرتے وے یوت کانگریس کے صدر شریعی واز بیوی نے کہا کہ جب بے رزگا نوکریوں کے لیے دردر کی ٹھوکریں اور لاتھیا کھا رہے تھے تو اس وقت مزیراعظم نرندر مدی پیگرسز خریدنے اور جاسوس کرنے میں مصروف تھے پیگرس مہاراستہ میں ہفتے کی صبح تقریبا سالے دس بجے نندور بارک کے پاس گاندھی دھام پوری ہفتہ وار سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کی پینٹری میں آگ لگ گئی مغریبی ریلوے نے کہا کہ اس باقے میں کسی مصافر کو نقصان نہیں پہنچا ویسٹرن ریلوے کے ترجمان سمیت تھاکر کے مطابق گاندھی دھام گجرات سے پوری یعنی اڑیسہ جا رہی تھی جب نندور بارک سٹیشن سے صبح تقریبا سوادس بجے روانہ ہوئی تو راستے میں اچانک پینٹری کار میں آگ لگ گئی فوری کار بارک کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا انہوں نے بتایا کہ مغریبی ریلوے کے افسرار مقامی فیر بگیٹ محکمیں اور ٹرین کے ملازمین نے فوراں آگ پر خوابوں پالیا اور آگ کی لپٹوں کو آس پاس کے ڈباؤں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے متاثرہ پینٹری کار کو الگ کر لیا گیا مدھر پردیش کے نیمج دلے کے گاؤں میں دلید نوجوان کو دونگوں کی دھمکی کے بعد پولیس کے سائے میں بارات ہی کالی پڑی ایک ریپورٹ میں پولیس افسران کے حوالے سے کہا گیا کہ مناسہ تھانے علاقے کے سارسی گاؤں میں دلید دولے کو گھولے پر چل کر بارات نہیں نکالنے کی دھمکی دی تھی شکایت موصول ہونے پر پولیس افسران گاؤں پہنچے اور ڈی جے بجا کر دھوم دام سے بارات نکلوائی بارات نکالنے سے پہلے تقریباً ایک سو پولیس اہلکاروں نے گاؤں میں فلائگ مارچ بھی کیا پھر بارات کو سیکیورٹی دے کر گاؤں سے بھال لے گئے اس دوران خوف کے سائے میں لوگ جھونتے اور رخص کرتے نظر آئے دولہ بھی ہاتھ میں آئین کی کاپی لیے گھوڑی پر بیٹھا تھا یہ واقعہ یوم جمہوریہ کے اگلے دن پیش آیا مہاراسترہ کے پالگھر میں ایک حیران کرنے والا واقعہ سامنے آیا یہاں سڑک پر دول رہی ایک تیز رفتار ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی آگ ٹرک کے پچھلے حصے میں لگی تھی اور جب تک ڈرائیور کو اس کی جانکاری ہوتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ تقریباً چار کلو میٹر تک جلتے ہوئے سڑک پر دورتا رہا پالگھر فائر برگیٹ کے ایک عددار نے بتایا کہ چارے سے لدہ ایچر ٹرک پالگھر زلیس میں ممبئی احمد آباد ہائیوے پر کم سے کم چار کلو میٹر تک جلتے ہوئے دورتا رہا یہ واقعہ جمعے کی دیر رات شام پالگھر کے شیرزاد فاٹا کے پاس پیش آیا ساؤت کشمیر کے اندنازیرے کے بج بریرہ گاؤں سے گاؤں کے حسن پورا تاولے علاقے میں ہفتے کے روز اننون انرینڈیفائیڈ بندگدھاریوں نے جمع کشمیر پولیس کے کانسٹیبل کا گولی مار کر ختل کر دیا ایک ہفتے دار نے کہا کہ دہشتگردوں نے حسن پورا میں ایک سپاہی کو گولی مار دی جس کے گھر میں گولی لگی اور جس کے سر میں گولی لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی سپاہی کی پہچان علی محمد غنی کے طور پر کی گئی ہے اب نظر ڈالتے ہیں کرونا سے جوڑے آنکڑوں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں کرونا کے 33 لاکھ نوے ہزار چار سو اور تیس نئے معاملہ درجوے اسی دوران دس ہزار نو سو آٹھ افراد کی جان گئی اس اضافے کے بعد دنیا بھر میں کرونا سے متاثرین کا مجموعی آنکڑا سنتیس کروڑ بارہ لاکھ اٹھاون ہزار ساسٹو پانچ ہو گیا جبکہ اموات کی تعداد بڑھ کر چھپن لاکھ ستر ہزار اکسو باتیس ہو گئی نئے متاثرین کے معاملے میں امریکہ پانچ لاکھ بائیس ہزار کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے وہیں تین لاکھ ترپن ہزار نئے کیسز کے ساتھ فرانس دوسرے نمبر پر ہے برازیل دو لاکھ ستاون ہزار مریضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے انفیکشن سے ایک دن میں سب سے زیادہ ستائیس ہزار معاف کیلے کہ دوہزار ساتھ سو باتیس اموات امریکہ میں ہوئی ہیں جبکہ ہندوستان میں آٹھ سو اکیتر اور برازیل میں ساتھ سو انیسی لوگ مارے گئے ہیں ہندوستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں بیانے آج سوہ آٹھ بجے تک دو لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو باتیس نئے کرونا متاثرین ملے ہیں زوران تین لاکھ پینتیس ہزار لوگ ٹھیک بھی ہوئے جبکہ آٹھ سو اکیتر لوگوں کی مات ہوئی ادھر کرناٹہ حکومت نے ریاست بر میں کرونا سے جڑی پابندیوں میں ڈھیل دینے کا اعلان کیا ریاست میں نائٹ کرفیوں ایک پس جنوری سے ہٹا لیا جائے گا وہیے بینگلور کے سبی سکولوں کو کوویڈ آئی لائنز کا سختی سے عمل کرتے ہوئے پیر کے روز سے آف لائن کلاسے شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ اسے ماحول کو چھوڑ کر ہوتل بار اور پوز بھی 50% آکیپنسی کی اجازت کے ساتھ کھل جائیں گے اب بعد اومیکرون کی اومیکرون ویریانٹس سے لڑائی کے بیچ ورل ہیلت آگنائزیشن کی ریجنل ڈریکٹر پونم کھیتر پاز سنگھ نے ہفتے کے روز کھا کے اندوستان کے کئی شہروں میں کرونا کے معاملے نہ بڑھنے کے بوجود انفیکشن کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ انفیکشن کو روکنے کے لیے ہمیں کوویڈ پروٹوکال کا سختی سے عمل کرنا پڑے گا دراصل جمعی رات کے روز مرکزی حضارت سہیت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ملک کے کچھ علاقوں میں کرونا معاملوں میں گراوٹ یا سٹیبلیٹی دیکھے جا رہی ہے امریکہ میں برفانی طوفان کی وجہ سے جمعی اور ہفتے کے آخر میں پانچ ہزار سے زیادہ پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں ایک ویب سائٹ کی طلاع کے مطابق گزیشتہ شام کو تین ہزار ایک سنو اور اتوار کے لیے چھ سو اور تقریباً تیرہ سو پروازیں امریکہ کے لیے اندر یا باہر منصوب کی جا رہی ہیں نیو یارک کے کے جی اف کے انٹرنیشنل ایک پورٹ پر ملک کے لیے سات سو سے زیادہ پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں جو سب سے زیادہ ہے وہیں نیو یارک کے دو دیگر ہوای اڈاؤں نے پانچ سو سے زیادہ پروازیں منصوب کرنے کی تذیخ کی ہے ناظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ پلحال دیجئے اجازت خدا حافظ